اسلام علیکم میں آج اپنے کچن میں بہت ایزی ریسپی بنانے جا رہی ہوں یہ ریسپی سپیشلی ایمن کے لیے کیونکہ ایمن نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس کے لیے یہ ریسپی بناؤں یہ ریسپی صرف دو سے تین انگریڈینٹس کے ساتھ بنیں گی ویری کوئک این ایزی ہے اور ہوپفلی کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں میں مرینگز بنانے جا رہی ہوں اور مرینگز بنانے کے لیے آپ کو صرف دو سے تین انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی میں یہ دو انڈوں سے بنا رہی ہوں آپ اس کو اگر زیادہ لوگوں کے لیے کرنا چاہیں تو آپ سیم ریسپی کو ڈبل اماؤنٹ میں یوز کریں میرے پاس دو انڈوں کی صرف سفیدی ہے اور یوکس جو ہیں وہ میں نے الگ کر دی ہیں چاہے آپ کسی چمچ ہی مدد سے اور چاہے ہاتھ سے اس کو سلائٹلی اٹھائیں تاکہ یہ کہ یوکس جو ہیں وہ اس میں ٹوٹ کے بکھر نہ جائیں دو انڈے بھی اگر آپ یوز کریں تو کوشش کریں کہ ان کو الگ دو پیالوں میں آپ توڑیں کیونکہ اگر ایک بھی انڈے کی یوک جو ہے وہ ٹوٹے گی تو آپ کا دوسرا انڈہ بھی ساکھ میں ویسٹ ہو جائے گا تو اس لئے پریز کیرفولی یوکس کو الگ کریں اور انڈے کی صفیدی کو الگ کر لیں انڈے کی صفیدی کو الگ ایک پیالے میں ڈالیں ذرا بڑے بول میں ڈالیں کیونکہ ہمیں اس کو کافی دیر تک اس کو پھینٹنے اور اس جب تک کہ یہ اچھی طرح سے تھک نہ ہو جائے اور اس میں ہمیں شگر کی ضرورت ہوگی دو انڈوں کے لئے میں ہاف کپ شگر یوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس پاودر شگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نارمل شگر کو بلینٹ کرنے کے بعد پاودر فارم میں کر لیں اور پھر یوز کریں کیونکہ اس میں جتی فائن شگر یوز ہوگی آپ کے مرینگز جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے آپ کو پائپنگ کے لئے اس طرح سے میرے پاس تو یہ بوٹل ہے جو میں یوز کر رہی ہوں میں مکسچر کو اس بوٹل میں ڈال کے پھر اس سے مرینگز بناوں گی لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح سے بوٹل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو کسی بھی پائپنگ بیگ میں ڈال کے لیکن بس کوشش کریں کہ اس کی جو نوزل ہے آگے سے وہ زیادہ سی وائد ہونی چاہیے تاکہ آپ مرینگز کو ایزیلی سکویز کر کے مرینگز کی شیپ دے سکیں وینیلا ایسنس جو ہے وہ میں اس خوشبو کے لئے یوز کروں گی میں وینیلا ایسنس ہاف ٹی سپون یوز کر رہی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو وینیلا ایسنس کی خوشبو پسند ہو اگر آپ کو کسی بھی اور روز روز ایسنس یا کسی بھی اور اور ایسنس کی خوشبو پسند ہے تو انسٹیڈ آف وینیلا ایسنس آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اون کو پہلے سے پری ہیٹ کریں میں اپنی آرموست سبھی ویڈیوز میں یہ بات آپ بیکنگ کے ویڈیوز میں اٹلیس آپ کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ پریپریشن شروع کریں اون کو پلیز پری ہیٹ کریں کسی بھی بیکنگ کے لئے اون کو پری ہیٹ ہونا پہلے سے ضروری ہے اون کو مرینگز کے لئے 100 celsius اور gas mark 2 پہ مرینگز کے لئے بہت تھوڑے ingredients use ہوں گے لیکن مرینگز کا جو بیکنگ ٹائم ہے وہ آلموست ایک گھنٹے کا ہے تو اس لئے اون کو پری ہیٹ کریں ہلکی اس پہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے 100 celsius اور gas mark 2 پہ اس کو پری ہیٹ ہونے دیں کیونکہ پری ہیٹیڈ اون میں جب مرینگز جائیں گے تو وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ پھولیں گے بھی اور انشاءاللہ اچھے کوک بھی ہوں گے تو چلیں ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ پہلے ایگ وائٹس کو مکس کرنا شروع کروں گی اور جب آپ ایگ وائٹس کو مکس کرنا شروع کریں گے تو پلیز پہلے اس کو لو سپیٹ پہ ایگ وائٹس کو مکس کریں جب تک کہ وہ تھوڑے فلفی ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں شگر کو ایڈ کریں گے اور شگر کو بھی آپ کو تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ میں ایڈ کرنا ہے ساری شگر کو آپ نے پیالے میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ اس کو ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں میں ایگ وائٹس کو بیٹ کروں گی جب تک وہ فلفی اور سٹف نہ ہو جائیں at least 5 to 10 منٹس تک اور پلیز جس بھی بول میں آپ یہ ایگ وائٹس کو ڈالیں گے میک شور کریں کہ وہ گریسی بلکل نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا پیالہ گریسی ہے تو یہ آپ کے ایگ وائٹس جو ہیں وہ فلفی نہیں ہوں گے ہم ایگ وائٹس کو بیٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگ وائٹس کتنی فلفی ہو گئی ہیں اور ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر پیالے کو اٹھا کر الٹا کریں تو ایگ وائٹس جو ہیں وہ سٹل مہین پہ رہیں گی وہ موو نہیں ہوں گی تو اس کو اس حد تک جو ہے وہ فلفی اور سٹیف ہونا ضروری ہے اور اس کی بات ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے شگر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہاف کپ شگر ہے لیکن آپ ہاف کپ شگر کو سٹریٹ اوئے اس میں ایڈ نہیں کریں گے اب میں ویسک یوز نہیں کروں گی اب میں ون ٹیبل سپون اس میں شگر ڈال کے اور سلولی اس کو اس میں فولڈ کروں گی جس طرح کہ آپ کو بھی سکرین پہ دکھائی دے گا موسیقی میں نے ساری چینی اس میں مکس کر دی اور اب میں اس میں ہاف ٹی سپون بنیلا ایسنس کے ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کو ویسک کروں گی تاکہ یہ ذرا اور فلفی ہو جائے اب میں اس کو دوبارہ سے ویسک کے ساتھ مکس کروں گے موسیقی 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 جو بیٹر ویسک کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ ٹھہر گیا ہے یہ مینز کہ یہ کمپلیٹلی جتنا کہ ہمیں تھک چاہیے تھا ایک وائٹ ایک وائٹ اتنی تھک ہو چکے تو اب ہم اس کو مولڈ میں ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹر کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے میں نے آپ کو بوٹلز دکھائی تھی شروع میں جس میں کہ میں اس کو ڈالوں گی لیکن اگر آپ کے پاس بوٹلز نہیں ہیں تو میں بیگ کے ساتھ بھی آپ کو کرنا بتاؤں گی کیونکہ اگر آپ کے پاس بوٹلز نہیں ہیں تو آپ یہ نہ ہو کے آپ یہ ریسپی نہ ٹرائے کر سکیں آپ کے پاس پائپنگ بیگ بھی اگر نہیں ہیں تو کوئی سا بھی بیگ لے کے اس کو چاہے تو آپ سائے اگر آپ کے پاس نوزل بھی نہ ہو تو آپ اس کو چھوٹا سا کٹ لگا دیں میرے پاس کیونکہ نوزل ہے تو میں نے بیگ کے آگے نوزل فٹ کی ہے لیکن اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو بیگ کو کٹ لیں اور یہ سارا بیٹر جو ہے اس بیگ میں ڈالیں میں مورینگ صرف وائٹ کلر میں بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں پنگ کلر کوئی سا بھی فوڈ کلر لیکن فوڈ کلر جو ہوگا وہ جیل کی فارم میں ایڈ کریں لیکوڈ فارم میں فوڈ کلر آپ اس میں ایڈ نہ کریں کیونکہ ورنہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور آپ کے مورینگ اچھے نہیں بنیں گے میں نے بیکنگ ٹری میں بچر پیپر جو ہے وہ لگا دیا ہے تاکہ یہ کہ مورینگ نیچے سٹک نہ ہو ٹری کے ساتھ آپ کو کچھ وائٹ بٹس نظر آ رہی ہوں گی پیپر کے نیچے تو میں نے یہ مکسٹر تھوڑا سا ٹری میں لگا کے اس کو سٹک کر دیا ہے تاکہ پیپر نائسٹی اس کے ساتھ سٹک رہے ورنہ آپ جب مورینگ کو ڈال رہے ہوں گے تو پیپر نیچے موو ہوگا تو وہ کوائٹ آنکمفٹیبل لگتا ہے تو اس لیے آپ اس کو پہلے سے پیپر کو سٹ کر لیں یہی بیٹر ہلکا سا پیپر پر لگا کے اس کو اس کے ساتھ سٹک کر دیں میں نے جو بیگ ہے اس کو گلاس کے اوپر لگایا ہے آپ بھی اسی طرح سے کریں کیونکہ آپ اس طرح سے آپ کو مکسٹر کو بیگ کے اندر ڈالنا جو ہے وہ آسان ہوگا اسی طرح سے گلاس کے اوپر یا کسی بھی جگ کے اوپر بیک کو اچھی طرح سے فکس کریں اور پھر سارا مکسٹر اس میں ڈالیں مرانگز کیونکہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں بن کے ریڈی ہونے کے بعد اگر آپ نے اس میں کوئی سا بھی فوڈ کلر یوز نہیں کیا تو آپ ان کو پروپرلی بیک ہونے کے بعد آپ ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں بچوں کو چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے تو آپ اس کو چوکلیٹ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کچھ مرانگز کو میں ملٹڈ نیوٹیلا کے ساتھ آپ کو ڈیکوریٹ کرنا بتاؤں گی لیکن یہ ایک طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی بہت سے ڈیفرنٹ ویریشنز آپ خود کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلر فول سپرنکلز ڈال سکتے ہیں ملٹڈ نیوٹیلا میں ڈپ کر کے آپ کسی بھی چیز پہ میرے پاس یہ ایک ریک ہے جس کے اوپر میں ان کو رکھ رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی دیر کے لیے چوکلیٹ ڈرائے ہو جائے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بتاتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرانگز ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو کے اون سے بہار آئے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مرانگز بنائے میں نے کیونکہ یہ فن سائز مرانگز ہیں جو میں نے بنائے آپ اگزیکٹلی سیم ریسپی کے ساتھ بڑے سائز میں بھی مرانگز بنا سکتے ہیں مرانگز کو بہت سی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلر فول سپرنکلز کو سپرنکل کر سکتے ہیں آپ اس پہ چوکلیٹ کو شرد کر سکتے ہیں تو بہت سے طریقوں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور پریزنٹبل بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اسی طرح سے ہی رکھنا چاہیں تو پھر بھی بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وائٹ اس میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ آج کی ریسپی تھی اور یہ خاص ریسپی ایمن کے لیے تھی کیونکہ ایمن کی ریکویسٹ پہ یہ ریسپی بنی ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اس کو پلیز ضرور ٹرائے کریں پھر مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں لائک سبسکرائب کریں بہت جلد انشاءاللہ نئے کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ